قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبقہ موز بھی حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ نزول قرآن کو کم و بیش ڈیٹھ ہزار سال کا غرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و عریب واقعہ فیش آیا اور اس واقعہ کے ذریعہ سر امریکی ڈاکٹر نے اسلام قبول کی مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت سے لڑکا فیدہ ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان دونوں بچوں کی بلادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درش ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے ایک دوسرے سے بدل گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالان کہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے پن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے بہت گہری دوستی تھی دونوں ڈاکٹرز بہت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاہ تک کیا گیا ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کی سورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بھی شک قرآن مجید میں ہر پریشانیہ بر مشکل کا حل ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اتمنان حاصل کرلو چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقیدہ اس مقصد کے لئے مصر کا سپر شروع کیا اور جامعہ ظہر کے بعد شعور سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکی دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کے روادات بھی پیش کی اظہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے البتہ قرآن کریم کی ایک آیت فردہ ہو اس میں غور و فکر کرے اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل ضرور ملے گا چنانچہ اس آلم نے درجزیل آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبیر شروع کر دیا ورگہرائی میں جانے لگے تو اسے اس مشکل کا حل بلاہر مل گیا چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا ابر اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد برے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ قسمہ کا ہے امریکی ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دور ٹس کرنے کا موقع دیجئے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تجزیہ اور تخقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کی سورت کا ہے ابر مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا ڈاکٹر بہت حیران تھا کہ آخر ہی کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تخقیق اور تجزیہ کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یتی کے لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ فایا گیا مزید بتایا کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور ویٹامنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلق آیت تلاوت کی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تعلاش کیا ابر جس عقیدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت فریشان تھے چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر پوراً ایمان لے آیا اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی اخکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے